جی رفان بھئی نیکس کون ہے نیکس شویب عالم بھئی ہیں بات کریں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شویب بھئی کان سے ہے انڈیا بورپور آپ عالم ہیں یا عالم ہیں عالم ہے عالم ایل ایم عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا تو اب آپ ہمارے سٹوڈٹ من گئے ہیں تو آپ عالم بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ یعنی مرزے کا سٹوڈنٹ بنتے ہی عالم کا سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے دنیا کی یہ واحد اکیڈمی ہے جہاں داخلہ ملتے ہی فوراں چند سیکنٹوں میں عالم بنا دیا جاتا ہے لوگ خامخواہ پریشان ہیں عالم کی ڈگری مفتی کی ڈگری ماسٹر کی ڈگری یا کوئی اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے مدارس میں سکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں خامخواہ محنت بھی کرتے ہیں اور اتنا زیادہ وقت بھی لگاتے ہیں جس نے بھی جو ڈگری حاصل کرنی ہو اسے چاہیے جہلم اکیڈمی میں رابطہ کرے تو اس کو چند سیکنٹوں میں ڈگری مل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہلم کی اکیڈمی میں بیٹھ کر چند سیکنٹوں میں عالم وہ بندہ بنا رہا ہے جو خود اپنے لیے عالم کا لفظ پسند نہیں کرتا کیا ایسی روایات بیان کرنا سارتن غستا ہی نہیں ہے کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ اکنمند لوگ سعی بخاری کا دفاع کریں گے میں عالم نہیں سر میں طالب علم میرے بانی کرو اتنا بڑا ٹائٹل نہ میرے سال دکھائیں ویسی یہ ٹائٹل جتنا جو ہے وہ خوشنما ہے وہ آپ کو پتا ہے جب مرزے کے نظیق یہ ٹائٹل خوشنما نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو مرزہ دوسروں کو عالم کا ٹائٹل کیوں دے رہا ہے جبکہ سعی بخاری حدیث نمبر تیرہ میں ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لا يؤمن احدكم حتی يحب لی اخیہ ما يحب لنفسی تمہیں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یہ حدیث مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تینوں کتابوں یعنی بخاری مسلم مشکات تینوں میں یہ حدیث موجود ہے تو اپنے لئے اس ٹائٹل کو اچھا نہ سمجھنا اور اپنے شگردوں کو یہ ٹائٹل دے کر خوش کرنے کی کوشش کرنا کیا یہ ایمان ہے یا منافقت ہے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مرزہ اپنے آپ کو عالم کہلانا پسند نہیں کرتا تو کیا کہلانا پسند کرتا ہے وہ بھی آپ سن لیں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں عالم میں کہہم تو جائل آدمی ہوں میں پاس کوئی ڈگری نہیں جی اب بات واضح ہو گئی جہلم کے اجائب خانے میں بیٹھ کر چند سیکنٹوں میں دوسروں کو عالم بنانے والا وہ آدمی ہے جو خود لفظ عالم سے نفرت کرتا ہے اور اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند کرتا ہے